اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ٹرائیمیٹا بول سیرف کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ ٹرائیمیٹا بول سیرف کا استعمال کین مسائل میں کر سکتے ہیں بتایا جائے گا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اور سائیڈ افیکٹ کیا ہو سکتے ہیں پہلے تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئے ویڈیو اب تک بروقت پہنچ سکے اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں دوستو ٹرائیمیٹا بول سیرف کے اندر ہمیں میٹوپائن ڈیل کارسین وٹمان بی ون وٹمان بی سیکس وٹمان بی ٹویل اور امینو اسٹر ملتے ہیں ٹرائیمیٹا بول سیرف میں شامل میٹوپائن جز برائے راس ہیپو تھیلیمس میں موجود بھوک کے مکرس پر عمل پیرا ہو کر مریض کو بھوک کی طرف راکب کرتا ہے اور ٹرائیمیٹا بول میں موجود امینو اسٹر ڈیل کارسین ایل ایل لائسین گزائی اجزاء کے آنتوں سے جذب ہونے میں مدد دیتا ہے اس میں موجود وٹمان بی ٹویل وٹمان بی سیکس وٹمان بی ون پروٹین فیٹ کاربو ہیڈریٹس میٹا پولیزم جسم کو قوت طاقت اور طوا نہیں فرہام کرتے ہیں آپ یہ جان لیں ٹرائیمیٹا بول سیرف کا استعمال آپ کن مسائل میں کر سکتے ہیں وہ بچے جن کو بھوک نہیں لگتی خوراک نہ کھانے کی وجہ سے ان کا وزن کم ہوتا جاتا ہے دن با دن کمزور ہوتے جاتے ہیں ٹرائیمیٹا بول سیرف کے استعمال سے ان کو بھوک لگنے لگیں گی اور وہ کھانا زیادہ کھانے لگیں گے وزن عمر کے لحاظ سے بھڑے گا اگر بھڑوں کو بھوک نہیں لگتی اور کھانے کو جی نہیں چاہتا تو وہ بھی ٹرائیمیٹا بول سیرف کا استعمال کر سکتے ہیں ٹرائیمیٹا بول سیرف بچوں کی نشہ نما کرتی ہے اور اس کے استعمال سے بڑے اور بچوں کو بھوک لگنے کے علاوہ ان کا حازمہ بھی ٹھیک رہتا ہے اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس میں ایک ساشا ہوتا ہے اس کو کھوڑکار بوتل میں ڈال کر لائیں اور 20 دن کے اندر اندر اسے استعمال کریں پھر نہ کریں ٹرائیمیٹا بول سیرف کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے لیں اس سے آپ کو بہتر ریزلٹس ملیں گے ٹرائیمیٹا بول سیرف ہر قسم کی زیلی اثرات سے پاک ہے لیکن بعض مریضوں میں یہ گنوندگی پیدا کر سکتا ہے لہٰذا ٹرائیمیٹا بول سیرف استعمال کرنے کے فوراں بعد گاڑی مشین چلانے اور ایسے ہی دوسرے کاموں سے پرہیز کریں